اللہ رحمتہ نریم اسلام علیکم آج میں اپلگو کے ساتھ سوژی کی ہلوے کیلئے سے بھی شیئر کر رہا ہوں یہ بہت ہی مزی کی بنتی اور اس کا بنانے بھی بہت ہی آسان ہے بلکل ہلویو کے سٹائل میں میں بناؤں گی اور بہت ہی کیکلی بنی گی ہے تو اس کے لئے میں نے آئل لیا ہے اگر آپ دیسگی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے آئل لیا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا گرم کر کے اس میں میں نے الائچی کی دانیں ڈالے ہیں آپ چاہے تو پاودر بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا سوتے کروں گی اس کے بعد میں سوجی ایک کپ سوجی ہے اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے میں بھونوں گی تو بھوننے سے اس کی جب خوشبو آنی شروع ہو جائے تو فردر ہم اس کا پھر پروسس کریں گے لیکن اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا کلرس کا چینج ہو اور تھوڑا سی خوشبو اس کی آنی لگے تو تھوڑے تھوڑے کر کے میں اس میں سوجی اٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمیں جو سوجی ہے وہ سارے مکس ہو جائے اور اچھے طریقے سے اس کے خوشبو آنی لگے تو اس کو میں تب تک اس کی بھونائی کروں گی یہ ہمارے بھونچے کی اب اس میں میں ہاف کپ چینی ایڈ کر رہی ہوں چینی سوجی ہماری ایک کپ ہے دیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو جتنے میٹا پسند ہو آپ اس حساب سے اس میں میٹا ایڈ کر لے اور اس کو میں مکس کروں گی تاکہ یہ جو چینی ہے چینی ہے تھوڑا سا اس میں نمی ہوتی ہے تاکہ یہ اپنا پانی چھوڑتے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی اس میں اگر سوجی اپ کا ایک کپ ہے تو آپ اس میں دو کپ اسی حساب سے پانی ڈالیں پانی ڈالنے سے کونٹری زیادہ اسی لیے ہونی چاہیے کیونکہ جو سوجی ہے سوجی پانی کو پی جاتی ہے تو آپ اس میں اگر ایک کپ ہے تو کپ ڈالیں اس کا رشو ڈبل رکھیں یہ میں فوڈ کلر ڈال لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہے اس کو اچھی طریقی سے اورنج کلر کا میں ایڈ کری اگر آپ کو اورنج کلر کا نہیں پسند اور آپ اس کو بلکل سمپل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بنائی جب کر رہے ہو تو اس کو اچھی طریقی سے بنائی کرے تاکہ اس کا جو کلر ہے لیڈ براؤن رہے تو وہ بھی اس کی بھی آپ بنا سکتے ہیں مجھے یہ ہربائیو کے سٹائل میں بنانا تھا اسی لئے میں اس میں فوڈ کلر ایڈ کیا ہے آپ کو نہیں بسند آپ سکپ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا پانی سوک رہا ہے اور ہلکہ ہلکہ سا اس کا آئل جو ہے وہ اب آنا شروع ہو گیا ہے تو اس میں میں نے بادام ڈالے ہیں اب چاہے تو کاجو اور پستا بھی ڈال سکتے ہیں ڈرائی فروٹس اب اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے یہ ابھی بھی تھوڑا سا جو کڑائی ہے کڑائی کے ساتھ لگا ہے اس کے اب تب تک بنائے کرے جب تک کہ آپ کا یہ آئل اس کا سپریٹ ہو جائے اور یہ جو کڑائی کے ساتھ چپکنا ہے یہ چپکنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ختم ہو چکا ہے تب تک میں نے اس کے بنائے کی ہے آئل بلکل اس کے اوپر آنا شروع ہو چکا ہے ہمارا ہائیوہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو میں ڈشاؤڈ کروں گی اور کچھ باداموں سے میں اس کو گانش کروں گی اب دیکھ سکتے ہیں کہ میرا مزیدار سا یہ میسا حلوہ بلکل ریڈی ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ میری چینل پر نہیں ہے تو کائنٹلی میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میری کامٹس کریں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آج کی سوجی کا جو حلوہ ہے اس کی ریسیپی کیسی لگی تینکیو موسیقی